وزیراعظم نریندر موڈی نے پورے ملک کو ریلوے سے متعلق توفہ دیا ہے وزیراعظم نے کٹرا ریلوے سٹیشن کی مکمل ترقی کے لیے تقریباً 48 کروڑ روپے دیئے اس موقع پر موجود مرکزی وزیر مملکہ ڈاکٹر جی تیندر سنگھ نے کہا کہ دریائے راوی پر بنائے گئے ڈیم کو پرانی حکومت نے نظر انداز کیا اور کچھ لیڈروں نے سیاست بھی کی لیکن موڈی حکومت نے یہ کام مکمل کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ دریائے راوی کا پانی پہلے پاکستان پہنچتا تھا لیکن اب ڈیم بننے کی وجہ سے پاکستان کو پانی دینا بھی بند کر دیا گیا ہے لوگ اس بات کا دھیان نہیں کرتے ہیں شاید ان کو دھیان میں نہیں رہتا کہ 1960 میں ایک سندھی ہوئی تھی اندوستان اور پاکستان کے بیچ میں جب پاکستان راشترپدی یوکھان ہوا کرتے تھے جنرل یوکھان اور یہاں پردھان مطر جوہلال لہ اس کے تحت تین تین ندیوں کا پٹوارہ ہوا تھا ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں پاکستان کے حصے میں سندھو چنہاب اور جھیلم آئے تھے ہندوستان کے حصے میں راوی ستلوج بیاس اس میں سب سے بڑا دریا جو ہمارے حصے میں آیا وہ راوی تھا لیکن اس پریوجنا کے نام بننے کے کارل جو ہمارے حصے کا پانی تھا وہ پاکستان جاتا تھا اور اس کا اس کا یوجنا کی کپرارم ہوا تھا آئی سے لگ بھک تیس ورس پہلے لیکن تتکالین سرکاروں نے اس کو برات مکتہ نہیں دی شاید کہیں رائی دیتی بھی جوڑی رہی اس سے پرمکتہ چار زلوں کا لاب ہوتا ہے جمہو کشمیر کی طرف سامبہ اور کٹھوہ پنجاب کی طرف پٹھانکوڑ اور گرداز پور لیکن یہاں کی سرکاروں نے اس طرح توجہ نہیں تھی نہ معلوم کیا کارن رہے ہوں گے ہو سکتا ہے کچھ رائی نیتی کارن بھی رہے ہوں موڈی جی کے آنے کے بعد جب ان کے سمکشی بات رکھی گئی تو پنہ ایک سمیٹی بنائی گئی پرنسپل سیکٹری ٹو پرائیم میسٹری کی ادھیکشتہ میں نئے دستاویز مرائے گئے اس کے بعد بھی یہاں کی تدکالین سرکار جو دوسری پارٹی کی تھی اس نے تھوڑی سے اس میں اٹچن لائی لیکن جب یہاں راجی پال شاسن گوشیت ہوا تو یوجنا پھر سے پرارک ہوئی ہے اور جو انڈرس وارٹر ٹریٹی جو انی سو ساٹھ میں جس پر استاکشر ہوئے تھے اس کا صحیح معنی میں عمل آج لگ بھگ پچاس ساٹھ سال کے بعد ہونے لگا ہے